موسیقی 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 پورا دیس منا رہا ہے پھر بھی ایسی گھٹنے لگاتار بوجن سماج کے ساتھ ہی دیکھنوں کو ملتی ہیں جاتیواز سے گرشت جو مانشکتہ کے لوگ دوسری مانشکتہ کے لوگ وہ لگاتار ایسی گھٹنے کو انجام دیتے ہیں اور جس کا کھامیاجہ پورا بوجن سماج بھگتتا ہے تو آخر کیا یہ سچ میں انیس سو کی دسک سے لے کے دو ہزار کی دسک تک کیا یہ پچھترمہ جو اس سمائے امروز محسو منایا گیا کیا واقعی میں ایسا دیکھ رہے سماج میں یا دیش میں دیکھیں جو پچھترمہ سوٹانتتہ دیواز منایا جا رہا ہے یہ سوٹانتتہ دیواز بھی ہمارے بابا صاحب کی دین ہے اگر بابا صاحب ڈاکٹر بیمرا امبیٹ کر سمیدھان نہیں لکھے ہوتے تو سوٹانتتہ نہیں ملتی ہمیں یہ بھی ایمانووادی لوگ بھول جاتے ہیں کہ سوٹانتتہ بھی ہمارا ایسی ایسٹی او بیسی مناؤٹی کے لوگوں نے سنگرز کیا اور لگاتا لڑائیاں لڑی آپ چاہے تو کاسمیر سے کنیا کماری تک دیکھ لیجئے ساری لڑائیاں ہمارے لڑا فرنٹ بیعا کر کے اس کے بعد سے لڑنے کے بعد ہمیں جو ادھیکار ملا سمیدھان کے طور پر اس کا ہم یوز کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں سمیدھان نے ایک کمیلیٹی فرنیٹی اور کوالیٹی کا جو انہوں بھائی چارے کا جو سندیس دیا ہے یہ بابا صاحب نے دیا لیکن یہ منوادی لوگ جاتیوادی لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ کل کا اسی ایسٹی او بیسی ہمارے برابری میں کیسے بیٹھ گیا اگر اس کا ادھیک لیجئے آپ یہ جو گھٹنا ہوا ہے اس کے پہلے ہمارے بھائی روحیت بومولا کے ساتھ ہوا سنجلی کے ساتھ ہوا اس کے بعد لکھینپور میں ہوا یہ گھٹنا ہے لگتا ہے اس لیے گھٹ رہی ہے کہ ان کو کھل رہا ہے کہ جو کل تک میلے گچھلے کپڑے پہنتے تھے بات نہیں کرنا جانتے تھے آج فرنکل انگلز بولنا ہے اور جا کر کے دیس بیدیسوں میں ریپرزنٹیٹی بون کر کے اپنے سماج کے لوگوں کی بات رکھ رہے ہیں ان کو کھلن ہو رہی ہے ان کو جیلیسی ہو رہا ہے اس لیے لوگ لگاتا رکھتیا چار کر رہے ہیں لیکن میں ان کو بتا جنا چاہتا ہوں کہ میں اس سماج کلل کا ہوں جو بھیمہ کورے گاؤں بھی یاد کرانا جانتا ہوں وہاں پہ بھیمہ کورے گاؤں میں یاد ہوگا کہ پانچ سو لوگوں نے دھائی اجار لوگوں کو مارا تھا وہ دو دن بھی ہم لوگ کو یاد ہے ہم لوگ چملہ چھلنا بھی جانتے ہیں اور جو تاب بنا کے پہننا بھی جانتے ہیں ہم اس قوم کے لوگ ہیں یسوگ گہلوت کو یہ میں سندیش دینا چاہتا ہوں کہہ لو یسوگ گہلوت جی آپ سمجھ جاؤ اور اس بچے تنیا دلاؤ پانی پینے کی لڑائی جو بہت پرانی ہے تو کیسے جیتے گا پورا سماج پانی پینے کی لڑائی تو بابا ساہب نے لڑکے چاہدار طلاب کا جو ریفرنس ہے چاہدار طلاب مونوں نے کانونی طریقے سے پانی لیا اور پیا دیکھیں ہمارا کیا ہے جب تک ہم سارے بہت جان کے لوگ یا سی ایش ٹی ہوگی مینورٹی کے لوگ ایک ہو جائیں گے اور جس دن ہم ایک ہو کر کے ایک جھنڈا ایک بینر کے تلے آ جائیں گے بابا ساہب کے بینر اور نیچے آ جائیں گے اسی دن اسی دن یہ لوگ سمجھ جائیں گے اور جان جائیں گے کہ یہ سارے سارے نمو پرسنٹ تیرانو پرسنٹ لوگ ایک ہو گئے ہیں اب ان کو چھونا بہت دور کی بات ہے مارنا تو بہت دور کی بات چھونا ہے چھونا میں سرم کریں گے لوگ اور جس دن ہم سارے لوگ ایک منچ کے نیچے آ جائیں گے ایک بینر کے نیچے آ جائیں گے اس دن ہمیں سمتہ بندھوٹ بھائی چارہ کا سندیس ملے گا اور ہم کو ضرور چیزیں ملیں گی کیونکہ ہمیں بابا ساہب کے سامنیدھان پر بھروسہ ہے بسواث ہے چلی ہے میں اور لوگوں سے بات کرتے ہوں اور ان سے جانتی ہوں کہ آخر وہ جو ہمارے سماس کا بچہ ہے اندر کمار راجستان سے ہیں آپ کیا نام ہے میرا نام نیمی چم مینا ہے میں راجستان کا مولنباسی ہو اور جس طرح سے راجستان میں جس طرح کی گھٹنا گھٹ رہے ہیں میں کانگریس سرکار سے اور کانگریس کہ جو ہمارے مکمنتری ہے سب گھلو جی میں ان سے یہ ریکوشٹ کرتا ہوں میں ہاتھ جوڑ کے نام نیمی دانا کہ ہمارا دوا کچھلا سماس جو آج اس پرشتے سے گزر رہا ہے اگر اس طرح سے ہمارے ساتھ انیہ ہوتا رہا تو دوزار چاویس کے لیکشن میں کانگریس سرکار راجستان سے اس طرح سے اخواڑ کے پھینک دی جائے گی جس کا کسی طرح سے نام و نشان نہیں رہے گا اور ہمارے سماس ڈلیت بہوزان اور آدی باسی اتنا کمجور نہیں ہے کہ ہر کچی کے سامنے اپنی دوائی کی بھیگ مانگے آج پڑھ رہا ہے لکھ رہا ہے اور سنگٹے ہوتا ہے سنگرچ کر رہا ہے آج اتنا کمجور نہیں ہے ہمارے سبھی ساتھی سبھی بھائی ایک جگہ اگر اندر کو اچھت نہ آئے اور اگر پریارت مورابجہ نہیں ملا پریوار کو تو آنے والے سمیں میں ہنگریس سرکار کو وہ دن دیکھنے پڑیں گے کہ وہ آنے والے سمیں بھول جائے گی کہ راجستان کبھی سرکار بنا پائے گی چلیے تو یہاں آپ راجستان سے یہاں لکھنوں کیسے ہیں ہم بھارتی ریل میں نوکری کرتے ہیں ہمارے راجستان کے مینا آدی باسی سماج کے لوگ کم چکم ڈاویزار لوگ ہیں یہاں پر نوکری کرتے ہیں ریل میں سویل بیباغ میں تمام بیباغوں میں نوکری کرتے ہیں اور آج اس طرح سے راستان میں گھٹنا گھٹی ہے آج ہم کو اتنا سرمندہ ہو رہا ہے آج ہم کو روڈ بہتر نہ پڑا ہے ایک ہمارا بیٹا سمان ایک چھوٹا سا نو سال کا معصوم جس کو گیبل پانی پینے کے پانی پینے کے بہانے سے اس کی جان لے لی گئی ہے اتنا درباق ہے بابا صاحب نے ہمیں جو عدیقار دی ہے آج ہم ہمارے جو عدیقار دی ہیں بابا صاحب نے سمجھان کے دائرے میں رہ کے منوباد اور برامنباد نے ان کو کجل کے رکھ دیا ہے اور میں بلکل کڑے سبتوں میں یہ ہم لوگوں کو اتنی آستانی سے پنپنے نہیں دے گا اس لئے میں تمام کے اندر میں بیٹی اور راجیوں بیٹی سرکار سے یہ اخوان کرتا ہوں کہ دلت آدیواسی اور بہوزنوں کے ساتھ اس طرح کا بیوار جو کرتی ہے وہ بلکل نہ کرے اور لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں پورا دیش جو ہے بچے اندر کمار کے نیائے کے لئے اترا ہوا ہے تو آخر ایسی یہ جس طرح سے پورے دیش میں لگاتار ایسی گھٹ رہی ہے پورے دیش میں یہ میرا یہ معاملہ ہے یہ کسی سرکار کو دوسی نہیں دے سکتے یہ جو سمسیہ یہ ہجاروں ورسوں کی سمسیہ ہے تو جو یہ سمسیہ ہے اس کا نیدان ہمیں خود کرنا ہوگا اور نیدان کا کیول ایک ہی راستہ ہے وہ بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر ہمیں بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر کے راستے پر مجبوطی سے چلنا ہوگا اور ایک ایک سندیز کا پارن کرنا ہوگا اپنے سماج کو پارن کرانا ہوگا پھر کسی کی ہمت نہیں ہونے پائے گی ہم نہ گھلوت کو دوسی دیتے ہیں نہ ہم یہ یہ یہاں کی یہاں بھی کو دوسی دیتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر امبیٹ کر کے راستے پر لے کر کے چلے بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر نے اسپسٹ یہ کہہ دیا تھا کہ ہندو دھرم میں میرا کوئی جو ادھکار نہیں ہے میرا کوئی سمبان نہیں ہے اور جب تک ہم لوگ ہندو بنے رہیں گے لاج کھاتے رہیں گے اپمانیت ہوتے رہیں گے وہ جو سکھک نے اپمانیت کیا ہے مارا ہے جان لیا ہتیا لیا ہے ہتیا کیا ہے اس لیے کہ ہمارا سماج آج بھی ہندو بنا پڑا ہے اگر ہم لوگ جس دن ہندو دھرم کو چھوڑ کر کے پرم پوچھ بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر کے راستے پر چل دیں گے اپنے سماج کو ہم لوگ راستے پر لے کر کے چل دیں گے کسی کی ہمت نہیں پڑے گی کی پھر ہمارے کسی بچے کی ہتیا کرے ہتیا تو کسی کی ہمت نہیں پڑ سکتی اس لیے ایک ایک قدم ہمارے سماج میں ہم لوگ ابھی سے چیت جائے یہ گھٹنائیں بلابر ہو رہی ہیں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کیونکہ ڈکالتے ہیں ایک آوے دن پتر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ دھرنا کرنا ہے پھر اس کے بعد سب ٹائٹ آئی بیس ہو جاتا ہے یہ آپ مار ہے بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹکر کا کہ ہم کے اول کینڈل مارج نکالتے ہیں خالی سرکار کو ہم دوسری دیتے ہیں جبکہ یہ میرا معاملہ ہے ہم اپنے سماج کو ایک ایک پل جاگریت کریں اور پرم پوچھ بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹکر کی راستے پر چل کر کے ملوات کی بکھیہ کھوڑ دیں یہی ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے جو اگر سب سے بڑی چیز ہے جو ہزاروں سال سے سڑھی گلی بیبستہ چلی آ رہی جو بابا صاحب نے کہا تھا کہ میں ہندو کے پیدا ہوا یہ میرے بس میں نہیں تھا لیکن میں ہندو کے مروں گا نہیں تو انہوں نے جب بودھ دھرم کو گھرن کر لیا جب ہندو دھرم چونکہ ہمارا سوچالی دلی ہوتا ہے کہ ہم ہندو دھرم کے چوتھے بابا بستہ کی ساب سے چوتھے پایدان پہ آتے ہیں تو جب اگر ہم ہندو رہیں گے ہی نہیں تو ہمارا سوچال بند ہو جائے گا تو ہمیں تو صریح ایک راستہ یہ نظر نکل کے آتا ہے کہ ہمیں جلدی سے جلدی ہندو دھرم کو تیاک دینا چاہیے کیونکہ اس طرح کی گھٹناوں کی پنورتی ہم کو رکھتا کہ پھر سے ہو جائے گی کیونکہ جو سوچال کرنے والے لوگ ہیں منوادی لوگ ہیں ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے کہ یہ ہندو دھرم کے چوتھے پایدان کے لوگ ہیں یہ سیوہ کرنے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ چوہ چوتھ کرنے چاہیے ہم لوگ بہت زیادہ اس سمیں دکھی ہیں پورے دیش کے اندر جب سے یہ خبر ہم نے سنی ہے ہم لوگ جو یہ امرت مہاستو منایا جا رہا تھا وہ بلکل پھیکا لگنے لگا کہ 75 اجادی کے 75 سال بعد بھی 1950 سے پہلے والی استثتی دلیتوں کی آج بھی ہوئی ہے کہ مٹکہ چھولینے پر ہمارے سماج کے ایک بچے کی ہتیا کر دی آتی ہے سرم آتی ہے ایسے 75 امرت مہاستو منانے پر اور ایسا لگتا ہے کہ امرت مہاستو ہمارے لیے نہیں ہے کہ اجادی ہمارے لیے نہیں ہے یہ چند لوگوں کے لیے ہے یہ بہت دنوں کے اجادی نہیں ہے اسی لیے ہم لوگ ایک راستہ یہ سوٹ رہے ہیں بھویز میں یہ ہم لوگ چاہتے ہیں سبھی لوگ آوان کریں گے کہ اگر یہ خٹنائیں نہیں رکی تو ہم ہندو دن چھوڑ کر کے پورتہ بہت دن کو بنائیں گے اور لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے سوٹ کچھ مہلائیں بھی ہیں کچھ لڑکیاں بھی ہیں جو اس اندولن میں شامل ہوئی ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام انو بہت بھی ہے انو بہت انو جی یہ بتائیے نو سال کے بچے کی کیا گلتی تھی آخر وہ چھوٹا سا بچہ ماؤسوم سا اس کی گلتی کیا تھی جو اتنی بڑی سجا میں لیکنی ایسا ہے کہ جب تک جاتواد رہے گا ایسے سوشل ہوتا رہے گا اندر میگوال جیسے ہجاروں بچے پڑے جاتواد کا سکار ہوتے ہیں اور انہیں جاتواد جھیلنا پڑتا ہے بچے کے بڑے بھوڑے سبی پرکار کے لوگوں کو جاتواد کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم جیسے لوگوں کو بھی جاتواد کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب تک یہ منو بیستہ رہے گی منو آد رہے گا چھوہ چھوٹ رہے گی جب تک جاتیاں نہیں ختم ہوگی آج اندر میگوال مارا گیا ایسے کل ہمارے بچے مارے جائیں گے ہمارے بھائی مارے جائیں گے اس میں سبی ٹیچروں کو جتنے ٹیچرز ہیں سبی کو اس میں آنا چاہیے اس پروٹیسٹ میں سامل ہونا چاہیے آواز اٹھانے چاہیے کیونکہ جتنی ایسی سماس کے ایسیور کے لوگ ہیں سبی کو اس میں آواز اٹھانے چاہیے کیونکہ دیرے دیرے ایک ایک کر کے سبی کو ایسے مارا جائے گا اور سبیت کے رہیں گے